سرسوں کی بمپر پیداوار کے لیے ان باتوں کا رکھیں دھیان ہلو دوستو میں لطیب قریسی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لطیب قریسی بیسٹ گارڈنگ آج ہم آپ کو سرسوں سے آپ ادھک پیداوار کیسے لے سکتے ہیں اس کا پہلا پانی دیتے سمیں آپ کو کون سی خاد اپنے کھیت میں پریوک کرنی ہے یہ بات آپ کی فصل کی پیداوار کو نربر کرے گی اس لیے پورا ویڈیو دھیان سے دیکھیں اور جانیں کہ ہمیں پہلی پانی دیتے سمیں سرسوں میں کون سی خاد دینا چاہیے جس سے کہ ہماری اوپج بڑھ سکے دوستو جدی آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پہلی چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دوا دیں تاکہ ویڈیو کے نوٹیپیکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں تو دوستو سرسوں کی کھیتی کرنے والے کسان بھائی بسیس روپ سے یہ بات دھیان رکھیں کہ سرسوں کی کھیتی میں پہلا پانی جمین کی عوستہ پر نربر کرتا ہے یدی آپ کی جمین کالی نہیں ہے تو آپ پچیس دن میں پانی ایک پہلا دے دیں یدی آپ کی مٹی کالی ہے اور اچھی اپجاؤ مٹی ہے تو آپ اس پانی کو تیس سے چالیس دن کے انتر پر بھی دے سکتے ہیں پہلا پانی دیتے سمیں آپ کو کون سی خاد کا اپیو کرنا ہے یہ بات بہت ہی امپورٹنٹ ہے اسی پر آپ کی سرسوں کی پیداوار نربر کرتی ہے دوستو سبھی کسان بھائی جانتے ہیں یوریا خاد پہلا پانی دیتے سمیں یوریا خاد آپ گیہوں میں جس پرکار دیتے ہیں اسی پرکار آپ کو سرسوں کی کھیتی میں بھی یوریا خاد کا پریوک کرنا ہے اس کے لئے آپ تیس سے چالیس کلو یوریا پرتی ایکڑ کے عساب سے آپ سرسوں کی کھیت پر دے سکتے ہیں آپ کو یہ جانکاری ہونی چاہیے کہ یوریا خاد آپ دینے کے بعد جب اس کی ضرورت رہتی ہے وہاں ایک سے دو دن تک پودھوں کو اپلپد رہتی ہے اس کے بعد یہ لینچنگ دوارہ نیچے بہ جاتی ہے اس لئے یوریا خاد کو آپ دو سے تین حصوں میں اپنے سرسوں کو ایک کھیت میں دیں تاکہ اب آدھک سے آدھک اپیوگ میں آ سکی یہ پودھوں کو ہرہ بھرہ رکھنے میں بھی مدد کرتا ہے اور ساتھی ساتھ اس کی گروتی بڑھاتا ہے اس کے علاوہ جو مکھ خاد ہے سرسوں کی پیدا بار بڑھانے کے لئے وہ ہے سلفر سلفر خاد کا پریوگ آپ کو اپنے کھیت میں عوش کرنا ہے یہ دانوں میں تیل کا پرتیست بڑھاتا ہے ساتھی ساتھ برانچ بڑھانے کا کام کرتا ہے سرسوں میں اور یہ پھنج سائٹ کے روپ میں بھی کام کرتا ہے سلفر خاد دانے دار روپ میں آتا ہے اس کو آپ چار سے سات کے جی آپ پرتی اکڑ کے حساب سے اپنے کھیت میں چھڑک سکتے ہیں اس کا پاورڈر فارم بھی آتا ہے اس کا آپ دو کے جی پرتی اکڑ کے حساب سے اپنے کھیت میں بھرک سکتے ہیں یوریا خاد کے ساتھ لیکن وہ پتوں کو جلا سکتا ہے اس لئے آپ اس کا بسیش دیان رکھیں دھنیواد دوستو